جائز نہیں ہے یعنی عوائد ہے غیر قانونی ہے ان کی گرفتاری یہ معاملہ ہے اور دوسرا معاملہ ہے کہ ہمیں پورن جمانت ملنی چاہیے یہ دونوں معاملہ اور دونوں معاملوں میں یہاں پر کہیں نہ کہیں ابھیشیک منوسنگوی بہت مجبوطی کے ساتھ اپنا پکش رکھتے ہوئے دکھائی دیں گے کیا کچھ اور چل رہا ہے وہ سب بیچ بیچ میں ہمارے ساتھی املندو جی بتاتے رہیں گے کچھ اپڈیٹ اگر ہے اپڈیٹ یہ ہے کہ وہ اپنی بات رکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سی وی آئی کے پاس کوئی میٹریل نہیں تھا گرفتار کرنے کا چونکہ جو پی اے میں لے اکی دھارہ پینتالیس ہے اس کے تحت یہ کیس کوئی کیس بنتا نہیں ہے تو چونکہ ای جی کے معاملے میں یہ کیس کمجور ہے اور میرے پکش میں تین آرڈرز پہلے ریلیز آرڈرز پہلے سے ہی ہیں اور سپریم کورٹ نے انٹریم جمانت دے دی ہے ای جی کے معاملے میں تو اس لیے تاکہ یہ گرفتاری بنی رہے تو اس لیے انہوں نے گرفتار کیا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی بات ہے کہ ان کو لگا کی وہی دلیل یہ ابشیک منو سنگوی دے رہے ہیں ہائی کورٹ میں کی ای ڈی معاملے میں جب لگا کی اس پر زبانت مل سکتی ہے تو سی وی آئی آگئی کی کسی بھی طریقے سے جیل کے بھی تر رکھنا ہے تو آپ میں یہ جو کہہ لیں کہ اس کی جو کریڈی بلیٹی ہے اس پر سوال اٹھا رہے ہیں بلکل وہ کریڈی بلیٹی پر سوال تو اٹھی رہا ہے اور اگر ای ڈی کے ساتھ ساتھ سی بی آئی اور اس کے علاوہ ان کا نام این آئی اے میں بھی گھسیٹا جا رہا ہے تو این آئی اے کا معاملہ دوسرا ہے وہ پنو والا معاملہ ہے تیہ کانڈ والا معاملہ ہے اس کا کنیکشن جوڑا جا رہا ہے امریکہ اور کڈیڈا سے لیکن سرکار کا جو پکش ہے انویسٹیگیشن پکش وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح اربیند کیجنیوال کو اندر رکھا جائے جیل کے اندر رکھا جائے آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے پولیٹیکل کارن بہت زیادہ ہو سکتا ہے جس کا انمان ہم آپ جیسے پترگار لگا ہی سکتے ہیں کانون کے جانکار بھی لگاتے ہیں کیونکہ فروری مہینے میں اگلے سال دوہزار پچیس کی فروری شروعات میں چناؤ ہے دلی میں اور چناؤ سے پہلے عام آدمی پارٹی کو است ویست کر دیا جائے ختم کر دیا جائے یہ رنیتی ہو سکتی ہے ایسا کہا جا رہا ہے اسی لیے یہ بات یہاں پر کہیں کہیں پوچھ ہوتے ہوئے دکھائی بھی دیتی ہے کہ آپ ای ڈی کے معاملے میں آپ گرفتار کرتے ہیں ای ڈی سے زمانت ملتی ہے آپ سی بی آئی سے گرفتاری کروا دیتے ہیں اب کیا اگر سی بی آئی سے زمانت مل جاتی ہے تو کیا آپ پھر این ایہ کے چکر میں فسائیں گے عام آدمی پارٹی کو پہلا ہندوستان کا پہلا کیس ہے جب پارٹی کو ہی یہاں پر مجرم بنا دیا گیا ہو یہ ہندوستان کا پہلا کیس ہے جو بہت مجدار ہے جو شراب گھوٹالا ہے دلی کا اس میں اربند کیج ریوال منیش سی سودیا یہ نیتا جو بہت پارٹی کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے سنجے سنگھ یہ سارے لوگ تو اس میں ابھیقت ہیں ہی پوری کی پوری پارٹی کو بھی اس میں ایک ابھیقت بنایا گیا ہے اور صحیح بات ہے کہ اس طرح کا شاید ہی کئی معاملہ آیا ہو کہ یہ پوری راجنیتک پارٹی جو کی سرکار ہے دو دو راجیوں میں اس کی سرکار چل رہی ہے اس کے کئی راجت سبا لوگ سبا سانسد ہیں اس کو جو ہے پوری طرح سے یہ ایک گھوٹالے میں اس کو ابھیقت بنا دیا گیا ہے جی سنگھ نے دلیل دی ہے کہ کیج جیوال کو پی ایم ایلے میں نیمت جمارت مل گئی ہے اور اس پر روک لگا دی گئی ہے اور اس کا فیصلہ اسی عدالت میں ہوگا روک سے اس پشت ہے کہ اس کا نرلنے گردوش کے آدھار پر کیا جائے گا انترم جماعت بھی ان کو مل گئی ہے یہ بعد میں سوچی سمجھی انشوریز گرفتاری ہے کہ پہ پانچ تاریخیں نوٹ کرنے ہیں وہ تاریخیں اپنی گناہ رہے ہیں کہ کن تاریخوں کیا کیا ہوا ہے یعنی وہ پوری اس کی کرونالوجی بتا رہے ہیں جج کے سامنے ابھیشیک منو سنگھ بھی دلیل دے رہے ہیں اروند کیجریوال کے پکش میں کہ ان کو کیوں زمانت ملنی چاہیے اب یہ دیکھنا ہے کہ اب اس جج کو کیسا ان دلیلوں میں کتنی مضبوطی دکھ رہی ہے لیکن اروند کیجریوال کی طرف سے ابھیشیک منو سنگھ بھی اپنی بات بہت پشت روپ سے بہت ہی یہاں چست درست وے میں رکھ رہے ہیں اور اس میں کیسے ایک بلکل سیکیورڈ وے میں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے کیسے اروند کیجریوال کو فسایا جاتا ہے اور کیسے اروند کیجریوال کو پہلے سب سے پہلے پی اے ملے یعنی پریونسن آف مانی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے جس میں ان کو ابھی زمانت مل گئی ہے ایک نہیں بلکہ دو دو بار زمانت ملتی ہے ایک بار چناؤ کے سمجھ زمانت ملتی ہے دوسری بار ابھی زمانت ملی ہوئی ہے اور اب سی بی آئی نے انہیں گرفتار کیا ہے اس میں پوری دلیلیں چل رہی ہیں اور دلیلوں میں اور بھی آگے سنگھ بھی بتا رہا ہے کہ سترہ اغسط دو ہیار بائیس کو دو سال پہلی سی بی آئی کی ایک ایف آئی آر ہے اس ایف آئی آر میں میرا نام نہیں ہے چودھ ہے اپریل دو ہیار تیریس کو مجھے گواہ کے روپ میں سمن پرابت ہوا ایف آئی آر کے ٹھیک ایک سال سے بھی کم سمجھ کے بعد میں سمن کے دو دن بعد ہی سولہ اپریل کو سی بی آئی کے سامنے پستید ہوتا ہوں یہ اب انہوں نے دلیل رکھی ہے تو یہ جو ان کی کرونولوجی دیکھ کر کے جو دلیل رکھ رہے ہیں کہ کب ایف آئی آر ہوتی ہے کب ان کو گرفتاری کا سمن بیجا جاتا ہے کب گرفتار کیا جاتا ہے اگر ان کی ٹائمنگ کو بھی دیکھا جائے تو یہ جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ فروری پچیس میں جو اگلے سال دلی کے ویدان سبا کی چناؤں ہیں یہ سارے بھی کنی کنی چناؤں سے خاص طور سے لوگ سبا کی چناؤں سے میل کھاتے ہوئے دکھائی کر رہے ہیں بلکل بلکل دیکھیں لوگ سبا چناؤں سے ٹھیک پہلے سولہ تاریخ کو لوگ سبا سولہ مارچ کو لوگ سبا چناؤں کی گھوشنا ہوتی ہے اور اکیس تاریخ کو آپ اربیند کیجری والا کو گرفتار کر لیتے ہیں تو اس کو کیا مانا جائے اور جو بات یہاں عملیندو جی کہہ رہے ہیں بہت امپورٹنٹ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ خود اس سے پہلے یہی تھا نا اس سے پہلے میرا اس میں نام نہیں ہے اور چودہ ہے اپریل کو ایڈمیٹ کی مجھے سمن ملتا ہے میں اسے ایک ایف آئیہ ہونے کے ٹھیک ایک سال کے اندر اور میں جو ہوں سولہ چار دو یا تیس کو سمن ملنے کے دون بعد ہی سی بی آئی کی سامنے اوپستد ہو جاتا ہوں پھر وہ آگے کہتے ہیں ابھی شیئر کونو سنگھ بھی کی میں خود سے پوچھتا ہوں کہ آخر ہو کیا رہا ہے کہ آج مہینے بعد اپریل دو یا تیس میں پہلے دو یا چومیس میں ایکیس مارچ کو ایکزیٹلی گیار ہے مہینے آہ بات جو ہے اور جب ریکارڈنگ ہوتی ہے نو گھنٹے کی اور جب لاغو ہو جاتی ہے آچار سنگتہ مجھے ایڈیز دوارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے اچھے جب اس کے پہلے جب ان کو سمن بھیجا جا رہا تھا تب بھی ارون کیجریوال نے کئی بار میڈیا کے سامنے بھی یہ بات کہی تھی کہ ان کو کس لیے بھیجا جا رہا ہے کس طور پر بلائے جا رہا ہے گواہ کے طور پر وقتیت طور پر یا پھر چیف منسٹر کے طور پر اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا نہ ایڈی نس نہ سی بھی نہیں اس سمیں کوئی جواب نہیں دیا تھا لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ دیکھئے دوہزار چوبیس ہے دوہزار بائیس کا کیس ہے دوہزار بائیس سے لے کر دوہزار تئیس تک اور اس میں منگوٹا ریڈی کا نام بار بار آتا رہا دوہزار تئیس تک جولائی تک مجھے جہاں تک دھیان ہے تب تک ان کا نام نہیں آتا ہے اس کے بعد جب یہ صاحب جو ہیں یہ سرکاری گواہ بن جاتے ہیں اس کے بعد ان کا نام آ جاتا ہے اروند کیجریوال کا پھر بھی اروند کیجریوال کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہے پوچھتاچ نہیں ہوتی ہے سمن بھیجا جاتا ہے سمن کا جواب دیتے ہیں اور یہ معاملے ای ڈی کے چل رہے ہیں اور پیرللی سی بی آئی کا معاملہ شروع ہوتا ہے سی بی آئی کے معاملے میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ آٹھ مہینے تک آپ ہم سے کوئی پوچھتاچ نہیں کرتے کبھی کوئی گواہی نہیں کچھ نہیں اور اب جب کی ای ڈی سے ای ڈی کے معاملے میں مجھے زمانت ملتی ہے تب آپ مجھے گرفتار کرتے ہیں تو وہ تو ایک بچہ بھی کہے گا کہ یہ کہیں نہ کہیں آپ جان بوجھ کر کانسپریسی کے تحت آپ گرفتار کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر یہ پورا راجنیتی کرن ہو رہا ہے اس معاملے کا یہ سب کچھ ہے اوپڑ ہے سمیر جی بلکل اوپن ہے بہت کڑے شبدوں میں سپریم کورٹ نے بھی اس پر ٹپ پنی کی کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جو پی ایم ایل ایکٹ کے تحت جو سیکشن نائنٹین جس کی چرچہ بھی آپ کر رہے تھے اس کے لئے پراپر کارن ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے کہ اگر نہیں گرفتار کرتے ہیں تو کیا دکتیں آسکتی تو اس طرح کی کوئی سیچویشن تو تھی نہیں 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 بلکل ایسی کوئی سیچویشن نہیں تھی اور گرفتاری کا سیدھا سیدھا یا تو ساپ ہی سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے آپ ایڈی کے معاملے میں ان کو زمانت مل گئی سپریم کورٹ سے اب سب سے بڑی چیز ہے ہم لیندو جی آپ بھی دھیان دیں گے اور ہم لوگوں نے کافی اس پورے مسئلے کو اور ایک ایک ابھی جیسے یہ دیکھی رہے ہیں ایک ایک معاملہ جو وہاں پر کیسے دلیلیں دی جارہی ہیں ہم سکرین پر بھی لکھ رہے ہیں لگاتار جو دلیلیں چل رہی ہیں ان کو ہم لوگوں نے پہنچایا ہے اپنے درشکوں تک اور وہاں مجھدار ہے کہ اب سپریم کورٹ سپریم پاور ہے اس نے زمانت دے دی ہے ایڈی کے معاملے میں سی بی آئی کے معاملے میں یہ دلی ہائی کورٹ کیا کرتا ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہے یہاں پر مضبوط دلیلوں کے سامنے جو سپری ہائی کورٹ کا اس کا عدیش یا نردیش جو بھی ہوتا ہے اس کی جو رولنگ ہوتی ہے اس میں یہ پہلے سے ہی سپریم کورٹ کے انترم زمانت دی تھی تب ہی سے اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ ہاں سی بی آئی معاملہ اتنا مضبوط نہیں وہ تو اور کمزور ہے ایڈی والے معاملے کی طلع میں زیادہ کمزور ہے چونکہ اس کے بعد گرفتاری ہو رہی ہے تو اس میں پوری سمحونہ جتائی جا رہی ہے کہ کیجری وال کو ملے گی زمانت اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ زمانت ملتی ہے اور ان کی رہائی کا راستہ بلکل بلکل یہ لگتا ہے صاف لگتا ہے کہ ہائی کورٹ میں جو آج سنوائی ہو رہی ہے ہائی کورٹ میں سب سے بڑا پریشر ان کے اوپر یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے اسی معاملے میں ایڈی کے اس میں ان کے دو سیکشن کو ریفر کرتے ہوئے اور انترم زمانت دے دی ہے اب ہائی کورٹ کیا کرتا ہے یہ جتنی بحث چل رہی ہے جتنی دلیلیں چل رہی ہیں اور ابھیشیک منو سنگوی کی طرف سے ان دلیلوں میں وہی باتیں آ رہی ہیں جو پی ایم ایل ایکٹ کے تحت جو دلیلیں انہوں نے دی تھی اور وہاں پر بھی یہی تھا کہ میری گرفتاری یعنی اربین کجریبال کی گرفتاری غیر قانونی ہے اور پورن زمانت ملنی چاہیے یہاں پر بھی وہی ہے کہ سی بی آئی کے طرف سے اربین کجریبال کو گرفتار کیا گیا ہے وہ غیر قانونی ہے اور پورن زمانت ملنی چاہیے ان دونوں معاملے پر ابھی سنوائی چل رہی ہے کیا کچھ آگے ریٹ ہے جی سنگھوی کہنا ہے کہ جب تک میری گرفت میں تھا تب تک سی بی آئی کو کوئی چندہ نہیں تھی جیسے ہی مجھ کو جماعت ملتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ سپری کوئی معاملہ پہنچتا ہے تو پھر مجھ کو سی بی آئی آ کر کے گرفتار کر لیتی ہے یعنی کی اس کے پیچھے وہ کہنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سی بی آئی کے من ایک دم سے بدل گیا اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا دمائے دم سے مطلب کیسے گرفتار رہنا ہے یعنی سیدھی سیدھی وہ پولٹیکل بوسس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں اشارہ بالکل پولٹیکلی موٹی ویٹیڈ یہ گرفتاریاں ہیں ابیشیک منو سنگھوی جو دلیل دے رہے ہیں ان کی دلیلوں کا یہ مطلب صاف دکھائی پڑ رہا ہے ایک بات اور بھی ہے جیسے اس کا ہیمن سورن کو بھی گرفتار کیا گیا تو اس کے ذریعے یہ بھی تھا کہ کوئی بھی سیٹنگ چیف منسٹر بھی ان چیزوں سے کوئی ایسا نہیں کہ فل پروف ہے کہ اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ بڑا میسیج تھا لوگ سبا چناؤں سے ٹھیک پہلے لوگوں کے اوپر ویپکشی دلوں کے اوپر دباؤ بنانے کا اور جس طرح سے تمام کارروائیاں کی گئی تھی کہ کانگریس پارٹی کے خاتوں کو سیز کر دیا گیا تھا یہ سارا دباؤ لیکن الیکشن میں کام آیا نہیں مجھے لگتا ہے کہ اتنا زیادہ دباؤ بنا دیا گیا کہ پبلک نے بھی سمجھ لیا جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا کاران ہو سکتے ہیں کیا راجنیتی ہو سکتی ہے تو اب اب ان ایجنسیوں پر کتنا بڑا دباؤ رہے گا جبکہ پورن بہمت کی سرکار بھی نہیں ہیں بیساکی پرٹی کی سرکار ہیں کیا لگتا ہے دیکھیں چونکہ ابھی بھی آدھیکار مطلعہ آدھیکاری جو نیخت کیے گئے ہیں جن کی تیناتی ہوئی ہے وہ سب اسی سرکار کی طور اندکت کیے گئے ہیں تو زیادہ دباؤ نہیں وہ مل کر کے کام ہو رہا ہے اور وہ صرف دباؤ کا ہی مسئلہ نہیں ہے تو یہ تو دباؤ رہے گا لیکن وہ تھوڑا کم ہوگا اس کو سمجھا سکتا ہے لیکن جو ابشک نو سنگوی جو دلیل دے رہے ہیں وہ بہت مہتبون ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جون کے آخر میں سی بی آئی آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کو دو سال میں کبھی نہیں بلایا سی بی آئی آف آئی آ ہونے کے بعد لیکن اب مجھے آپ کی آف شکتہ ہے چونکہ سپریم کوٹ نے آپ کو ریلیز کر دیا ہے تو یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے وہ بتاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ گیٹس دکھیے پورے سندر میں اور یہ کامن سینس کی بات ہے کہ یہ گیٹس یہ ساپ بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے میری گرفتاری سنشت رکھنے کے لیے سی بی آئی آ کر مجھ کو گرفتارہ کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ دربھاگ اس سے میں ایک ہی ایسی استدیم میں واپس آ گیا ہوں کیونکہ یہ گرفتاری ہے جو لوگ چاہتے ہیں اسے چاہتے ہیں چاہے میں کسی طرح سے بھی ہو میں سلاکھوں کے پیچھے رہوں تو جون میں آچانا کہ شخص سے پوشتاج کرنا اور حیاسات میں لیا جانا بہت جروری ہے ایک دم سے سی بی آئی کو یہ خیال آتا ہے یہ مطلب وہ پولٹیکل موٹیفز جو اس کے پیچھے وہ سوال اٹھا رہے ہیں سی عیسی صاحب صاحب سی بی آئی ابھیشیک منو سنگوی اربین کیجری وال کی طرف سے جو دلیل دے رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ دو سال تک سی بی آئی کان میں تیل ڈال کے سوئی رہی اس کے بعد آپ دو سال کے بعد جب مجھے زمانت مل جاتی ہے جون کے مہینے میں تب آپ آتے ہیں ہم کو مجھے گرفتار کرتے ہیں اس کو کیا مانا جائے سیدھے شبدوں میں یہی دلیل ہے کہ بھائی آپ مجھے جون میں دو سال بعد گرفتار کر رہے ہیں آخر کیوں آپ جب بھی مجھے آپ نے بلایا بیچ میں بلایا سی بی آئی نے جاک کر اربین کیجری وال نے اپنی حاجری لگائی ہے تو اب اچانک گرفتار کرنے کے پیچھے کیا مانا جائے اور اس کیس میں جس میں ای ڈی والے معاملے میں مجھے زمانت مل گئی ہے اس کے بعد آپ ایکٹیب موڈ میں آتے ہیں اس کے بعد آپ مجھے گرفتار کرتے ہیں تو یہ تو ساپ کوئی بچہ بھی دیکھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ یہ جان بجھ کر کیا گیا ہے یہ تھیوری کیا ہے یہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے اب وہی جو ابشیک منو سنگوی جو دلیلیں دے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا سی اے ان آرسی کے سنبند میں گری منتری امیش شاہ کا ایک بات ان کی بڑی پرشلیت ہوئی تھی کہ کرونولوجی سمجھئے وہی ابشیک منو سنگوی بھی کہہ رہے ہیں کہ کرونولوجی سمجھئے یہ ساری چیزیں کس طرح سے پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں اور الیکشنز کی ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے یہ کیسے ایف آئی آر درج ہوتی ہے کیسے اس پر ان کو سمن بھیجا جاتا ہے اور کس طرح سے پھر ان کی ٹھیک پہلے اس کی گرفتاری ان کی سنشت کی جاتی ہے تو جو جس طرح کی دلیلیں ای ڈی کے معاملے میں سپریم کورٹ میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ وکیل وہی ہیں یہی ہائی کورٹ میں یہ دلیلیں دے رہے ہیں اب اس کا اثر مجھے تو صاف دکھائی پڑ رہا ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس کوئی کارن نہیں ہوگا کہ ان کو زمانت اس پر نہ دیں بہت مہتوپرن بات عوی شیخ منو سنگھ بھی کہہ رہے ہیں آپ کے پاس بھی جانکاری ہوگی وہ کہہ رہے ہیں کہ اربین کیجریوال ایک چیف منسٹر ہیں ٹیرریسٹ نہیں ہیں ٹیرریسٹ نہیں ہیں اور مجھے کوئی اپلیکیشن کوئی کاپی نہیں دی گئی اور نہیں کبھی کسٹڈی میں لینے سے پہلے ہوتا ہے نا کہ آپ مجھے گرفتار کرنے جا رہے ہیں تو کچھ تو بتائیں گے آپ کہ کس بنا پہ کس آدھار پر آپ مجھے گرفتار کر رہے ہیں لیکن آپ گرفتاری کو لے کر کوئی بھی جانکاری مجھے اپلیکیشن کے روپ میں ڈاکومنٹ کے روپ میں آپ مجھے نہیں دے رہے ہیں کوئی نوٹس مجھے نہیں دیا گیا ہے آرڈر پاس کر دیا گیا اور وہ بھی بعد میں میں سنتا ہوں اس کے علاوہ تب یہاں کوٹ انٹرپٹ کر کے کوٹ کا پوچھنا ہوتا ہے کوٹ میں جج مہدیہ پوچھتی ہیں کیا یہاں پر کوئی فارمل سی بی آئی نے فارملی گرفتار کیا ہے کوئی فارمل جو طریقہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہوا ہے ایسا لیکن سبسکوینٹلی ہوا ہے دھیرے دھیرے کیا گیا ہے اور بہت چالا کیسے کیا گیا ہے اور اس کو ابھیشیق منو سنگھوی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو سیکوینس وائز بتاتا ہوں اب ابھیشیق منو سنگھوی کہہ رہے ہیں کہ سیکوینس وائز بتاتا ہوں کہ کیسے کیا گیا ابھیشیق منو سنگھوی یہاں پر اپنی دلیلوں میں بتا رہے ہیں کہ سی بی آئی نے اس کو کیسے سبسکوینٹلی سیکوینس وائز اب بتا رہے ہیں کہ کیسے کیا گیا کوٹ میں یہ بات بہت مہتوکن بات انہوں نے رکھی ہے کہ مجھے گرفتار کرتے ہیں میں کوئی ٹیرریریسٹ نہیں ہوں میں ایک مکھے منتری ہوں اور مکھے منتری کو آپ گرفتار کرنے آتے ہیں تو کچھ آدھار ہونا چاہیے آپ نے وہ آدھار نہیں بتایا آپ نے کوئی لکھت انفارمیشن نہیں دی اور آپ آ کر گرفتار کر لیتے ہیں one find day تو میں کیا ٹیرریریسٹ ہوں میں کیا کرنے جا رہا تھا اور اس پر کوٹ یہاں پر انٹرپٹ کرتی ہے کوٹ کی جز صاحبہ اور وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا ان کا فارمل وہ تھا گرفتاری تھی وہی سپریم کوٹ میں بھی یہی باتیں آئی جو پی اے میں لے اس بھی چھوٹوں نے ایک دلیل اور بھی دی کہ سپریم کوٹ نے جب مجھ کو جامانت دی انٹرپٹ بیل دی تو انہوں نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ میں گواہوں کو دھمکا سکتا ہوں یہ نہیں کہا انہوں نے انہوں نے مجھ کو جو وائدہ کی مجھ سے مجھے سمجھ دیا کہ آپ جیل میں پسٹت ہو جائیں گے میں جیل میں پسٹت ہو گیا تو یعنی سپریم کوٹ نے میرے چریتر کو لے کر کے ایک طریقے سے کہ میرا جو اس پر کوئی آبتی نہیں کی مجھ کوئی انٹرپٹ بیل دی تو کیا میں آتنگوادی ہوں جو اس طریقے میں ساتھ برتا ہوں کیا پھر وہ پتا رہے ہیں کہ وہ جو جو سمجھ دان کی انوچھے اکتیس ہے اس کے تحت پوری پرکریا کا اللنگھن کیا جا رہا ہے میں پہلے سی ایجی کی حراست میں ہوں اور جب میں ایجی کی حراست میں ہوں تو اگست کے لفتے دو سال بعد پوچھتاش کے ایک سال کے بعد سی ایل پی سی دارہ اکتالیس ایک سندر میں سی بی آئی آ کر کے مجھ سے پوچھتاش کے لیے آپ آبین کرتی ہیں گرفتار پھر کر دی بلکل وہ سیدھے طور پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے مولک ادھکاروں کا بھی باقی اور ساری پرکریاں کا اللنگھن ہوئی رہا ہے ان کے مولک ادھکاروں کا بھی اللنگھن کیا گیا ہے سی بی آئی نے جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا ہے اور یہی دلیلیں اسی کو لے کر کے سپریم کورٹ نے کافی کڑے شبدوں میں یہ کہا تھا کہ کیوں پی ایم ایل ایکٹ کی جو سیکشن نائنٹین ہے اس کے تحت آپ اس طرح سے گرفتار نہیں کر سکتے ہیں اس کی گرفتاری کے لیے آپ کے پاس پراپر لاجک ہونا چاہیے اور آپ گراؤنڈ ہونے چاہیے ایک اور بہت مہتپور بات سنگھوی نے کہی ہے کہ چائل کورٹ نے جو تھا مجھ کو ریگولار بیل پی ایم ایل ایکٹ میں دی چار دن پہلے اور اس کے تراند بات جو ہے مطلب یہ اس دیش کے اندھر ہو رہا ہے کہ تین دن پہلے ہی پاکستان میں ہوا اور ہر کوئی اس کو خواہر میں پڑھ رہا ہے کہ عمران خان کو جماعت ملتی ہے اور پھر ان کو دوسرے جس میں تراند جو ہے وہ گرتا کر لیا تا ہے ووکسنگ کی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا اس دیش کے اندر نہیں ہونا چاہیے ہماری دیش میں اس طریقے کا نہیں ہونا چاہیے بلکل عمران خان کا یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ پہلے رہا ہوتے ہیں پھر ان کو تین دن میں گرفتار کر لیا جاتا ہے اپنا دیش جو ہے وہ بڑا ہے گرب ہے مجھے اس دیش پہ یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں ابھیشیک منوسنگوی اربین کے جریوال کے وکیل اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے چار دن پہلے ٹرائل کورٹ نے پی ایمیل ایکٹ کے تحت نیمیت زمانت دے دی تھی اور اس لیے زمانت دی تھی کیونکہ مجھے اس دیش پہ گرب ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ سب نے دیکھا پورے دیش نے دیکھا اور یہ تو بالکل اسی دھنگ سے ہے جیسا ہی عمران خان کے ساتھ ہوا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کل ملا کر کے تھوڑا گھوما کے صحیح لیکن ہمارا دیش کس دشاں میں جا رہا ہے ہمارے دیش کی جوڈیشری کی دشاں میں جا رہی ہے اس کا یہاں ایک عمران خان یعنی پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر کہیں نہ کہیں ابشیک منو سنگوی جو ہیں وہ اپنی دلیل کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہمارے مجھے میرے دیش پہ گرب ہے اور اس کو وہ دیش مت بنائیے جس جن قانونی پرکریاؤں کو لے کر کے جن لوگ تانترک مولیوں کو لے کر کے ہم لوگ گرب کرتے ہیں تو اور جس کو لے کر کے ہمیشہ کڑھرے میں کھڑا رہتا ہے دیش اور دنیا میں پاکستان اس طرح کی اگر اس تھیتیاں یہاں بھی آئیں گی تو نشت طور پر جو یہ جوڈیشل پروسس ہے اس سے لوگوں کا وشہاس اٹھنے لگے نہیں بلکل اٹھنے لگے گا پاکستان کے ادھانے اگر یہاں عدالتوں میں دیا جانے میں تو یہ بہت بہت گمبیر ہم لوگ اس کی چرچہ بھی کر رہے ہیں کل ہم چرچہ کر رہے تھے کس طرح کی سے ہو رہا ہے تو عدالتوں میں یہ دیا جانے لگے اور نشت طور پر پاکستان سے آپ بہت ساری چیزیں سیکھی جا رہی ہیں چونکہ پاکستان کے پریمی ہیں ہمارے سطح میں بیٹھ ہوئے لوگ بہت زیادہ ہیں ان کو ہر سبب پاکستان کا ویزا اور پاسپورٹ ان کی جم میں رکھا رہتا ہے کسی کو بھی پکڑا دیتے ہیں تو ان کی پاکستان چلے ہو پاکستان چلے جاؤ لیکن یہ خود پاکستان کے چونکی سمرتہ کر رہے ہیں تو یہ بہت سی پاکستان سے چیزیں گرہ کر رہے ہیں پاکستان میں جس طریقے سے جوٹیشی کا خش ہو رہا ہے جس طریقے سے وہاں لوگتند کا وہاں سرائی آ رہا ہے وہی چیزیں اب یہاں ہو رہی ہیں سمیر جی تو یہی حوالہ جو ہے وہ دے رہا ہے پھر وہ سنگھ بھی کہتے ہیں کہ آبیدن کو کوٹ دورہ اسی دن انمتی یا تیمتلہ جو ٹرائل کوٹ کے سامنے سی بی آئی کا آبیدن گیا پوچھتاچ کرنے کا اس کے بعد میں بتا رہا ہے کہ اس نے دے دی آتی ہے مجھے کوئی بینہ سوچنا دیئے یا بینہ میری کوئی بات سنے بینہ یعنی مجھے آپ نے کوئی سوچنا دی دی نہیں دی ٹرائل کوٹ نے بھی مجھ کو کچھ نہیں بتایا اور بینہ مجھے سنے ہوئے اس کو انمتی دے دی تو یہ کوئی ڈاگ گھر پڑھا لی نہیں ہے مجھ سے پوچھتاچ کرنے کے بعد اگلے دن ایک اور آبیدن دیا جاتا ہے کہ کیا پہ گرفتاری کے انمتی دیں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ آبیدن میں ہی دھارہ ایک سو ساٹھ کا ذکر ہے اب اچانک آروپی کیسے بن گیا کیسے کیا کب کچھ نہیں پتا یعنی ابھی تک آپ کو نہیں معلومتا لیکن جب گرفتاری کی آپ دے رہے اپلیکیشن اس میں آپ مجھ کو آروپی بنا دینا دی آپ نے آروپی کب بنا دیا کچھ نہیں پتا ہے یہ پورا جو ابھیشیک منو سنگوی کی دلیلیں یہ اپنی سکرین پر چل رہی ہیں لگاتار جو کچھ بھی وہ کوٹ میں بول رہے ہیں اربند کیجری وال کی جو سی بی آئی نے ان کو گرفتار کیا ہے تو ان کی زمانت پر یہ سنوائی چل رہی ہے کہ ان کو زمانت ملنے چاہی ہے کی نہیں آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں اور یہ ضرور یہاں بتانا چاہوں گا کہ اربند کیجری وال کی گرفتاری سی بی آئی کے ذریعے جو گرفتاری ہوئی ہے اس پر یہاں دلیل دی جا رہی ہے ابھیشیک منو سنگوی جو اربند کیجری وال کے وکیل ہیں ان کی طرف سے اور وہ اپنی بات یہاں رکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرب ہے کہ ہم اس دیش میں نہیں ہیں جہاں تین دن پہلے عمران خان کو رہا کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے اب اس دیش میں ہیں جہاں پر کہیں نہ کہیں قانون پر لوگوں کا بھروسہ ہے یہ باتیں یہاں کہتے ہوئے تمام باتیں ہم لوگ رکھ چکے ہیں گرفتاری کے مانگ کا ایک کارن یہ ہے کہ کسی بھی ٹرائل کورٹ کو اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے یہ ساری باتیں یہاں پر ابھیشیک منو سنگوی رکھ رہے ہیں تو اربند کیجری وال کا معاملہ بھی بہت گمبیر ہوتا ہوا یہاں دکھائی دے رہا ہے اس میں سب سے بڑی بات کی یہاں ٹرائل کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک یہ معاملہ بار بار جا رہا ہے آپ دیکھئے پہلے راو جی بینیو مطلب پہلے ان کی گرفتاری ہوتی ہے وہ معاملہ چل رہا ہے جوڈیشل کسٹڈی میں جاتے ہیں وہ معاملہ چل رہا ہے پھر گرفتاری ہی آوائد ہے گیر کانونی ہے وہ معاملہ چل رہا ہے اور آج پھر سے سی بی آئی کی ایڈی میں بھی ایک کیس اب سی بی آئی میں بھی ایک کیس اور کیس جو ہے وہ ایک ہی ہے وہ ہے تتھا کتھت شراب گھوٹالا دلی میں اور اس میں اربیند کیجریوال دو الگ الگ جاچ ایجنسیوں کے شکنجے میں ہیں ایک جاچ ایجنسی انہیں زمانت پر رہا کر دیتی ہے وہ ہے ایڈی اور وہاں ابھی وہ معاملہ اب اچتم مطلب آپر بینچ کو جا چکا ہے اور دوسری طرف جو ہے مہترپورن بات کی اب یہاں سے آگے آگے جو دلیلیں چل رہی ہیں وہ بہت شاندار دلیلیں چل رہی ہیں لگاتار ہمارے سنگی بتا رہے گی گرفتاری کی مانگ کا ایک ہی کاران ہے اور وہ بھی کسی ٹائل کوٹ کو اس کی عارت نہیں دینی چاہیے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جسا بیکیوں ان سے کہتے ہیں کہ آپ بھی ٹائل کوٹ کی نیا ادھیش رہے ہیں ہر چیز کو سپریم کوٹ کیوں جانا چاہیے ٹائل کوٹ کا کیول ایک ہی کاران ہے جس کے عدار پر وہ دے سکتا ہے جماعت دے سکتا ہے مطلب ہے گرفتاری کی عارت دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آروپی جو ہے وہ سنتوز جنگ جواب نہیں دے رہا ہے جبکہ میرے معاملے میں اس طریقے کا نہیں ہے نہیں ہے اس میں جب ان کو یہی دلیل ہے ان کی کہ جب بلایا گیا وہ پہنچ گئے سی بی آئی کے سامنے ان کو گرفتار کر لیا گیا لیکن ان کو زمانت گرفتار ہی کیوں کیا گیا یہ سب سے بڑا سوال ہے اور گرفتار کرنے کے بعد جو زمانت پانا ان کا اپنا حق ہے اور جو پرکریہوں پر جو سوال اٹھا رہے ہیں اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے کہ پرکریہ جو اپنا ہی گئی اب سنگوی نے سپریم کورٹ کے جسٹس خنہ کے آدیش کا ایک حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ کیجوال کے معاملے میں جسٹس خنہ کے آدیش میں بہت دلچسپ واقع ہے کہ پوچھتاچ اپنے آپ میں گرفتاری کا آدھار نہیں ہو سکتی یہ ہے ایک لیکنی معاملہ ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ آنکھوں پر پکی باننے اور گرفتاری ہونے دیں یعنی کہ وہ سیدھے سیدھے چائل کورٹ کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ چائل کورٹ نے بینا مجھ کو سنے ہویا اور صرف ان کے پوچھتاچ کے آدھار پر گرفتاری کی عنمتی کیسے دی دی یہی کی اس میں نیاک پرکریہ کا بھی پارلر نہیں کیا گیا کہ ہم سے پوچھا تک نہیں کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے آپ کو ہم زبانت نہیں دے رہے ہیں خارش کر رہے ہیں بلکل بلکل وہی بات ہے اور لگا تار چرچہ چل رہی ہے دیکھئے چرچہ نہیں بلکہ بحث چل رہی ہے اور اس بحث میں ابھی شیخ منو سنگوی اپنی بات رکھ رہے ہیں کیا آپ کے آدھی پتے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا یہ تھوڑا ٹرانسلیشن ٹھیک نہیں ہے لیکن یہاں کہا یہی جا رہا ہے کہ میلوڈ کیا یہ اچانک آپ کسی کو گرفتار کر لے رہے ہیں بینا کچھ بتائے ہوئے بینا کچھ بتائے ہوئے گرفتاری کا ایک آدھار ہے اس دیش میں کہ کسی بھی ناغری کو اگر گرفتار کیا جائے گا تو اس کو کارن بتانا پڑے گا ایجنسی کو کہ ہم کیوں گرفتار کر رہے ہیں بلکل بلکل وہی بات یہاں پر اور کورٹ نے پوچھا بھی ہے کیا بینا کارن کے بینا پورو سوچنا کے سی بی آئی نے گرفتار کر لیا ہے اور اس کو سیکونس بائز یہاں پر ابھیشیک منی سنگھ بھی بتا رہے ہیں اور اس میں بہت ساری دلیلیں دے رہے ہیں بتا رہے ہیں کیسے کیا کیا ہوا کیسے اربیند کیجریوال کے معاملے میں یہاں ایڈی نے گرفتار کیا ایڈی سے زمانت ملتی ہے اس کے بعد سی بی آئی نے گرفتاری کر لی اور یہ ساری باتیں کہیں نہ کہیں اربیند کیجریوال کا پکشی ہاں سمیر جی بہت مجبوط دکھائی دے رہا بہت مجبوط دکھائی دے رہا اور بھی شاید آگے مجبوط دکھائی پڑھ رہا ہے اور سپریم کو کوٹ والا گراؤنڈ بھی ہے چونکہ وہ گرفتاری بھی اسی سے سمبن دیتی اور ایسی ہی تھی جی بالکل آپ شکم سنگھ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جی اپلیکیشن دی وہ یہ دی کہ آپ مجھے اسے گرفتار کرنی کے انمتی دیں یعنی کہ سی وی آئی نے اپلیکشن جی دے چائل کورٹ میں کہ اربیند کیجریوال کو گرفتار کرنی کے انمتی دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی اپلیکشن ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو گرفتاری کا پور و اگرم پرماری کرنا دینے کے لیے کہا جاتا ہے میں نے اس پرکار کا اپلیکشن کبھی نہیں دیکھا ہے فرید دخانے کا ایک بھی پریاز نہیں کیا گیا کہ آپ کس دھارہ کی تحت گرفتاری کرنا چاہتے ہیں یعنی جو آپ نے چائل کورٹ کے سامنے گرفتاری کا مانگا آپ نے انمتی مانگی اس میں آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کس دھارہ میں گرفتار کر رہے ہیں اور یہ کہہ ہے کہ ایک بھی کاران نہیں بتایا گیا اور اسی دن بینہ مجھے سوچنا دیئے یا بینہ مجھے سنے ہوئے اس کی انمتی دے دی کہ چائل کورٹ کے اس کی انمتی دے دی بلکل کہ آپ آپ کس اپراد میں گرفتار کر رہے ہیں دھارہ کا یہی مطلب ہے کہ آپ کس اپراد کے انترگت ہم کو گرفتار کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں تو بار بار یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور جیسا آپ نے کہا کہ راجیو جی کی یہ مضبوط دلیل ہے بلکل ہے اور سپریم کورٹ اس آدھار پر ایڈی کے معاملے میں زمانہ تروین کی اجریوال کو دے چکا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ابھی دیکھنے پر یہی صاف طور پر لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ چکی انترم زمانہ دے چکا ہے گراؤنڈ وہی ہے معاملہ وہی ہے کیس وہی ہے تو اس آدھار پر ایڈی کے ایڈیوال کا پکش جو ہے وہ کافی مضبوط دکھائی بہت بہت زیادہ مضبوط دکھائی دیتا ہے لگاتار دلیلیں چل رہی ہیں ابھی شیخ منوس سنگوی اپنی بات رکھ رہے ہیں اس کے بعد سی بی آئی کے وکیل اپنی بات رکھیں گے لیکن لگاتار ابھی شیخ منوس سنگوی جو اپنی بات رکھ رہے ہیں ان میں